بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیسٹی فود و ایرم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ مزیدار کسٹر آئسکریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کسٹر آئسکریم کو ناصف بنانا بہت زیادہ آسان ہے بلکہ یہ بہت زیادہ مزیدار بھی لگتی ہے تو فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسی مزیدار کسٹر آئسکریم گر پہ بنائیں تو اس کے لئے ویڈیو کو ہند تک لازمی دیکھیں گا اور فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکشن سب سے پہلے مل سکے اس کے لئے ایسی ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ مجھے انسٹا اور فیس بک پر بھی فولو کر سکتے تو یہ مزیدار کسٹر آئسکریم لانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے وانیلا کسٹرڈ چار کھانے کے چمچ اگر آپ کو سٹاوبری فلیور پسند ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے اور ساتھ میں نے لیا ہے ادا کپ دودھ آپ اس کسٹرڈ کو اس دودھ میں ڈالیں گے اور اچھے تک سے مکس کر لیں گے اور جس دودھ میں ہم نے کسٹرڈ کو مکس کرنا ہے اس کا آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم دودھ گرم ہوگا اور اس میں کسٹرڈ کو ڈالیں گے تو اس سے کسٹرڈ کی گھٹلیاں بن جائیں گے اور اچھے تریکے سے یہ مکس نہیں ہوگا تو اس تریکے سے دونوں چیزوں کو میں نے اچھا سا مکس کر لیا اب ایک الگ برتب میں میڈا آرہی ہوں چار کپ دودھ اور یہ فل کریم دودھ میں استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو تو بلوو دودھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر کچھا بھی اب دودھ میں ہم بالانے دیں گے تو دیکھیں اسے کیسے دودھ بوائلو نے شروع گیا اب ہم دو سے تین منٹ اسی طریقے سے اس کو پکنے دیں گے اور اب دودھ میں اڈا رہی ہوں 1,5 کپ چینی اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے تو پھر آپ چینی کی کونٹیٹری کم کر سکتے یعنی ایک کپ چینی ڈال لیں اور آدھا کپ کنڈنس ملک اس طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ چینی اچھی تریقے سے گل جائے اب جو کسٹڈ کا مکسٹر ہم نے تیار کی تھا اس طریقے سے ایک بارس میں چمچ لائیں گے تاکہ جو کسٹڈ نیچے بیٹھا ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اب اس طریقے سے ہم کسٹڈ کو دودھ میں ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے لگتار ہم نے اس کو چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے اور لور ٹو میڈیم فلیم پر اس کو ہم پکائیں گے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا تو چھے سے ساتھ میں اسی طرح لگتار چمچ چلاتے ہوئے ہم نے کسٹڈ کو پکا لینے یہ آئی ساس تا گاڑا ہونا بھی شروع ہو گیا تو فرنس دیکھیں اس کی سے اس کی کنسسٹنسی کیونکہ جب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تو یہ مزید گاڑا ہو جائے تو اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس سے ٹھنڈا ہونے دیں گے تو دیکھیں اس کی سے کسٹڈ کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ایک بار اس کو مکس کریں گے اور مزید اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہم فریزر میں رکھ دیں گے صحیح ٹھنڈا ہونے چاہیے کسٹڈ تب ہم اس کو کریں گے تو اب ہم ایک گھنٹے کے لئے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اور کسٹڈ کو ہم نے صرف ٹھنڈا کرنا ہے اس کو جبانا نہیں ہے تو اس پاتھ آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے اب ایک بارتہ میں لیا ہے اور اس پر میں ڈا رہی ہوں دو کپ جیل ویپنگ کریم اب ہم اس کو لیکٹرکل بیٹے کی مل سے ویپ کر لیں گے آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹے کی مل سے بھی اس کو ویپن پانڈ سے چھے منٹ لگیں گے اور ہماری جو کریم ہے وہ اچھی سی whip ہو جائے گی اچھی سی whip ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ کریم جو ہے اس کا سائز ڈبل ہو جائے گا تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں اچھی سی یہ whip ہو جائے گا اب جو کسٹڈ میں نے فریزر میں رکھا تھا اس کو میں نے نکال لیے اور یہ سٹھنی شنڈے کسٹڈ میں جو سہی سے whip ہوئیے تو اب اس طرح سے سپیچولا کے مطلب سے اس کو فولڈ کر لیں گے اب دو چھٹکی کے غریب اس میں میں یلو فوڈ کلر ڈھا رہی ہوں اس سے آئس کیم کا خوبصورت کلر آگے گا یہ ٹوٹلی آپ چھے تو اس کو skip بھی کر سکتے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے تو اس طرح سے اس کا خوبصورت کلر آگے اب ہمیں ایک air tight container چاہیے اور اس آئس کریم کے mixer کو اس میں ڈال دیں گے تو اس طرح سے دو کنٹینر میں میں آئس کر کو ڈال دی ہے اب میں نے فو پیپر لے لیے اور فو پیپر کے ملسے اس کو ہم کور کر دیں گے اس کے بعد لیڈ سے اس کو کور کر دیں گے اب ہم اس کو ساتھ سے آٹھ گھنٹوں کے لیے یا پھر پوری رات کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تو اوور نائٹ آئس لن کو میں نے فریزر میں رکھ دی تھا اب ہم چکر لیتے لیکن بہت اچھی سے یہ تیار ہوئی لیے اب ہم سکوپ کی بدل سے اس کو نکال لیں گے تو اس کرمی کے موسم میں اس ٹھنڈ ٹھنڈ آئس کیا کریں تو ملتے نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب پک دیکھتے رہیں تیسٹی فوڈ وید ایرم